شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن الہدل للناس و بینات من الہدى والفرقان پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو روئیاں پائی جاتی اصل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ میں اسلام تو قبول کر گئے تھے لیکن ابھی صحیح طرح یہ ایمان کلمہ تو پڑھ لیا تھا لیکن ایمان ان کے دلوں میں رایا نہیں تھا یہ دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنے مال کاروبار بستی جائداتوں کی وجہ سے یہ بھی حجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے کوئی یہ منافقین تھے ایک طرح کا نفاق تھا اب ہوتا کیا تھا کہ جب مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگیں ہوتی تھیں تو کافر ان منافقین کو اپنے لشکر میں اپنے سامنے لے آتے تھے اب مسلمانوں کو کچھ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کلمہ گو ہیں اور وہ ان پر حملہ آور ہوتے ہوئے کوئی ٹھٹک سے جاتے تھے تو اس پر اللہ نے کہا کہ تمہیں ان کے بارے میں دو رائے کیوں ہوں گیا تم ڈبل مائنڈڈ کیوں ہوں گیا ارے یہ کیسے کلمہ گو ہیں جو حجرت کر کے آ نہیں رہے اللہ کی محبت کو غالب کر نہیں رہے اور پھر یہ کافروں کے ساتھ مل کے تم پر حملہ آور ہو رہے ہیں نو سیکنڈ تھاٹ نو ڈبل مائنڈڈ پالیسی اللہ نے آگے بتا دی اب یہاں یوں لگتا ہے جیسے ملک اور ریاست سے باہر نکل کر فورن افیر سکھائے جا رہے ہیں یہی ہیں نو دائرے گھر کا دائرہ گھر سے باہر معاشر کا دائرہ معاشر کے باہر قوم کا دائرہ حکومتیں کس کو دینا اطاعتیں کس کی کرنا تنازوں کو کیسے سٹل کرنا اب پھر باہر کے معاملہ دوسرے ممالکے مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا اور دوسرے ایڑیلیز کے منافقین کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا حالانکہ جو برائی انہوں نے کمائی ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے حدایت نہیں بخشی تم اسے حدایت بخش تو علاقہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا ہو اس کیلئے تم کوئی راستہ نہیں پاسکتے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہے اس طرح تم بھی کافر ہو جاؤ یعنی ان منافقین کے ساتھ سختی سے نپٹنے کا طریقہ تاکہ تم اور وہ سب یہ اقصان ہو جائیں لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور ولی نہ بناو جب تک وہ اللہ کی راہ میں حجت کر کے نہ آ جائیں اگر وہ حجت سے باز آئیں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو قتل کرو ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناو البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنہ ہے جو کسی ایسے قوم سے جاہاں ملتے ہیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسی طرح وہ منافق بھی ایسے جیسے پوری فورن پالیسی ایوالو کی جا رہی ہے اسی طرح وہ منافق بھی مستثنہ ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتا ہے نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لئے ان پر دسترازی کی کوئی سبیر نہیں رکھی ایک اور قسم کے منافق بھی ہیں وہ تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہے اور اپنی قوم سے بھی مگر جب کبھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے نہ تو اس میں کود پڑتے ہیں ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح اور سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ رکیں تو جہاں ملیں انہیں مکڑو انہیں مارو اور ہاتھ اٹھانے کے لئے ہم نے تمہیں کھلی خجت دے دیئے کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے اللہ یہ کہ اس سے چھوک ہو جائے یہاں پر سورہ بکرہ میں اس دن ہم نے قتل عمد کی بات کی تھی قتل عمد وہ جو جان بودھ کا دانستہ پلاننگ نوئنگ لی کیا جاتا ہے وہاں اگر آپ دور آئیں تو اس کی دو آپشنز دی گئی تھی ایک آپشن کیا تھی قصاص یا خون بہا یعنی جان کے بدلے جان اور دوسری آپشن پہلی قصاص یعنی جان کے بدلے جان اور دوسری آپشن خون بہا یعنی دیئت اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ دیئت شریعت نے فکس نہیں کی اب یہ دوسرے قسم کا قتل ہے جسے قتل خطا کہا جاتا ہے قاتل خطا کی نیت نہیں رکھتا ارادہ نہیں رکھتا خواہش نہیں رکھتا پلاننگ سے نہیں آیا تھا ایکسیڈنٹلی ہو گیا جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا قتل ایکسیڈنٹلی ہو گیا مثلا اگر آپ کو میں کوئی مثالیں دوں ایک شخص ہے وہ سڑک پہ جا رہا ہے ہاں اوور سپیڈنگ کر رہا ہے شاید ٹرافک لاس کو بھی ابائیڈ نہیں کر رہا لیکن کسی کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا سڑک پہ کسی کو کچل کے مارنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں کوئی شخص ہلاک ہو گیا یہ قتل خطا ہے اسی طرح کوئی ڈاکٹر ہے وہ دوا دیتا ہے کوئی بھی ڈاکٹر دوا دے کے اپنے مریض کو مارنا نہیں چاہتا کوئی بھی سرجن اپنے مریض کی سرجری کرتے ہوئے اس کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا لیکن سرجن کا مریض مر گیا ڈاکٹر کا مریض ہلاک ہو گیا ایک انجنئر ہے وہ پول بناتا ہے وہ چھت بناتا ہے ہاں اس نے بیمانی کی اس نے دھوکہ کیا اس نے ریت زیادہ ڈالی اس نے سمنٹ کم ڈالا چھت گر گئی پول گر گیا کیا ہوا لوگ اس کے نیچے دب کے مر گئے یہ سب کیا ہیں یہ سب قتل خطا ہے لیکن انسان کی جان کی حرمت کو قائم رکھنا ہے جس نے غیر ارادی طور پر بھی کیا ہے اس کو چکنہ رہنے اور ہشیار رہنے کی ضرورت ہے وانا لوگ بے پرواہ ہو جائیں گے ڈاکٹر بے پرواہ ہو جائیں گے سرجن بے پرواہ ہو جائیں گے کنسٹرکٹرز بے پرواہ ہو جائیں گے اور انسان کی جان سستی ہو جائے گی اس لیے قتل خطا کے لیے بھی کفارہ اور سزا دی گئی ہے کیا ہے جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کرے گا تو اس کا کفارہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرے شریعت نے قتل امد میں تو خون بہا مقرر نہیں کیا تھا لیکن قتل خطا کے اندر خون بہا حدیث کے ذریعے مقرر کر دیا گیا ہے اور وہ کتنا ہے سو اونٹ دو سو گائے اور یہاں دو ہزار بکریاں سو اونٹ دو سو گائے یا دو ہزار بکریاں یہاں ان کی قیمت دی جائے گی یہ فکسٹ ہے لیکن قتل امد والے کے لیے قصاص یعنی جان کے بدلے جان نہیں ہے اب غلام کسی دفعہ نہیں ملے گا جیسے آج نہیں ہے مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے اللہ یہ کہ وہ خون بہا ماف کر دیں لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی کے ایسے قوم سے تھا جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے تو اس کا کفارہ ایک غلام مسلمان غلام آزاد کرنا ہے اور اگر وہ کسی غیر مسلم قوم کا فرطہ جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا بھی دیا جائے گا اور ایک مومن بھی آزاد کیا جائے گا اور جو غلام نہیں پائے گا پید اور پید دو مہینے کے روزے رکھے گا یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور وہ علی مردانہ ہے رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قطر کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اس کی لانت اور اللہ نے اس کے لئے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلو تو تم فوراں نہ کہہ دیا کرو کہ تم مومن نہیں ہو اگر تم دنیاوی فائدے چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لئے بہت سے ہموالے کا نیمت ہے آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو پہلے مبتلا رہ چکی ہو پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا آگے سے تحقیق پر کام کیا کرو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے یہ اصل میں پیچھے جو کہ سلام کے حکمات آئے تو اس حوالے سے ایک حالت تھی جو عرب کے معاشرے میں اسلام کے آنے کے بعد رونما ہوئی اور وہ کیا تھی آپ کو بتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور اسلام جو ہے وہ معاشرے میں آیا تو ہر گھر میں سے کسی نے قبول کیا کسی نے نہیں کیا تو اب اس معاشرے کے اندر مکہ مدینہ عرب کے محول کے اندر مسلمان کافر سب رلے ملے تھے اور ان کے خلیے ان کے لباس ان کے رنگ ان کے ساخت ان کی بولی سب ایک جیسے دور سے دیکھ کے اس کو کافر یا مسلمان کہنا بالکل impossible تھا normal day to day life میں تو کوئی practical problem نہیں ہوتی تھی اصل مسلا پڑتا تھا میدانے جنگ میدانے جنگ میں چونکہ سب ایک جیسے تھے اور پہجان اور highlight distinguish کرنا ایک مسلمان اور کافر کو مشکل تھا تو اس حوالے سے practical problem اور امکان یہ آ جاتا تھا کہ این ممکن تھا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے کسی مسلمان کا قتل ہو جائے تو اس چیز کو avoid کرنے اور اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے لشکر میں ایک جنگی password یا ایک code word سا مقرر کر لیا تھا اور وہ جنگی password اور code word کیا تھا کہ جب وہ کسی کے ساتھ لڑنے لگتے تھے میدانے جنگ میں کسی سے نبورت آزما یا one to one کسی کے سامنے جنگ ہوتی تھی تو جو مسلمان تھا وہ کسی سے جنگ کرنے سے پہلے کیا کرتا تھا یا تو وہ کلمہ پڑھ دیتا تھا اور یا وہ السلام علیکم کہہ دیتا تھا یہ دونوں چیزیں ایک جنگی password اور code word تھی اور اعلان کیا تھا کہ میں شخص مسلمان اب ہوا کیا کہ ایک صحابی میدانے جنگ میں تھے اور ان کو پتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ میدانے جنگ میں سب تو ایک دیسے کو نہیں پہچانتے نا ویسے تو پتا ہوتا ہے کہ فلان کا بھائی فلان کا چچا لیکن everybody doesn't know everybody میدانے جنگ تو لہٰذا یہ طریقہ مسلمانوں نے اختیار کیا اب میدانے جنگ میں ایک صحابی تھے اور وہ ایک شخص کو وہ نون کافر تھا ان کو پتا تھا کہ یہ کافر ہے لیکن جو ہی انہوں نے تلوار اس کے اوپر اٹھائی تو اس نے کیا کیا اس نے کلمہ پڑھ دیا اب ان کو پتا تھا کہ یہ کافر ہے اور ان کو یہ خیال آیا کہ شاید یہ صرف اپنی جان بچانے کیلئے کلمہ پڑھ رہا ہے اور انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو حدیث میں آتا ہے رابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر ہلاتے جا رہے تھے جیسے ناپسندیدگی کے اظہار کیلئے اور آپ فرماتے جا رہے تھے کیا تم نے اس کو اس حال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا کیا تم نے اس کو اس حال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا ایک مسلمان کسی دوسرے کلمہ گو مسلمان کا قتل کرے انتہائی ناپسندیدہ شرم نہ کہ آج ہمارے ملک کے خالات اللہ ہمیں امن اللہ ہمیں انتشار سے بچا لے اور اللہ ہماری رہنمائی فرما دے اور اللہ کمی کتائی کرنے والوں کے راستے کھول کر اللہ ان کی آنکھیں بھی کھول دے اور اللہ جو حق پر ہے اسے حق دکھا دے اللہ اس بدترین فتنے سے ہمیں بچنے والا ملک بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے انہیں اس حال میں قتل کر دیا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم نے ان کے دلوں میں نقب لگا لیا تھا کیا تم نے ان کا سینہ جیر کے دیکھ لیا تھا کیا چیزیں ہیں اس واقعے میں جو ہائلائٹ ہوتی ہیں جلدبازی پسندیدہ نہیں ہے بدگمانی پسندیدہ نہیں ہے ہر معاملے کی تحقیق تصدیق کر کے اس کی ٹے تک جا کے اپنا لائے عمل اختیار کرنا پسندیدہ ہے نہ جلدبازی نہ جو ہے وہ کسی قسم کی بدگمانی پسندیدہ ہے اور پھر مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا مسلمان کے لئے مسلمان کا جان مال عبرو اتنا ہی ارام ہے جتنی مکہ کی بستی جتنا احرام اور جتنا وہ دن اللہ ہمیں ان حرمتوں کی اور ان حرمتوں کو سمجھنے اور ان کو پامال کر کے غزبِ الہی کو بلانے اور دعوت دینے سے بچنے والی قوم بنا دے مسلمانوں میں سے جو لوگ کسی معذوری کے بغیر بیٹھے رہتے ہیں اور جو اللہ کے راہ میں جان اور مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حصیت یا اقصہ نہیں ہے اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے اگر چہارک کے لیے اللہ نے بھلائی ہی کا وعدہ فرمائے ہے مگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معافضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے اور مقفرت ہیں اور رحمت ہیں اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یہ آیات سورہ نساء کی یہ آیات لا يستو القائدون من المؤمنین یہ آیت بنیادی طور پر دو دفعہ نازل ہوئی اور اوپر تلے دو دفعہ نازل ہوئی لیکن نازل ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسے صحابی کے لیے ایسے صحابی کی دل کی خسرت اور ان کی ایسی دعا پر نازل ہوئی تھی اور کیسے ہیں جلیل القدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ وہ نابینہ صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن ام مقتوم جن کے لیے ایک دفعہ یعنی قرآن میں دو دفعہ آیات نازل ایسے بھی تھے صحابہ اور میں اگر آپ سے نام پوچھوں سکولوں کالجوں میں جا کے پوچھے گا شاید ان کا نام بھی لوگوں کو پتا نہیں ہوگا میرے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے لیے یقبارگی نہیں دوری دفعہ قرآن کی آیات نازل ہوئی ایک دفعہ ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ عابسہ کی کتنی ابتدائی آیات ان کے حق میں نازل کب کر دی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کچھ ناپسند کر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر دی گئی تھی جب آپ کا رویہ اس نابینا صحابی کے ساتھ کچھ ناپسندیتا ہو گیا تھا دیکھیں صحابی کی شان اور دوسرا وہ موقع ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی وحی کو بدل دیتا ہے اس صحابی کی دعا کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر دی گئی اللہ نے اپنے حکم کی تردیلی کر دی ان کی دعا کے بعد ہوا کیا تھا غزوہ اخد اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ نابینا تھے اور ویسے بڑی عمر کے بھی تھے بڑی عمر کے بھی ہیں ضعیف بھی ہیں نابینا بھی ہیں اور اپنی بینائی کے عذر کی بنیاد پر یہ میدان جنگ میں غزوہ اخد میں سال شامل نہیں تھے غزوہ اخد کے بعد صحابہ اکرام محفل میں تشریف فرمائے اور قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے اور قرآن کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادب وحی اس وقت حضرت براب نازب ہے آپ لکھواتے ہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا درجہ جانے والوں کا جیسا نہیں ہے جانے والوں کے درجے اللہ کی ہاں بہت بڑے اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن امی مکتوم اپنے جائز اپنے فطری عذر کی بنیاد پہ نہیں گئے فورا ہاتھ اٹھاتے ہیں الہی میرے عذر کو مد نظر رکھ کے کوئی حکم نہ ظل فرما کہ تُو نے مجھے بنائی نہیں دی تیری اس بنائی کی محرومی کی وجہ سے میں جخات میں شامل نہیں ہوا اور اب تُو یہ کہہ رہے کہ جو پیچھے رہ گئے ہیں وہ جانے والوں جیسے نہیں الہی میرے نذر کو مد نظر رکھے میرے عذر کو مد نظر رکھے کوئی حکم نازل فرما تین دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی دعائیں تین دفعہ کرتے تھے اور صحابہ اکرام کا بھی یہ طریقہ ان کی سنت کو اپنا الہی میرے عذر کو مد نظر رکھے کوئی حکم نازل فرما یہ زبان سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نکلی تھی اور آسمان تک پہنچائی گئی تھی اللہ انصاف کو پسند کرتا ہے لا اقراحہ فی الدین دین میں جبر بھی نہیں ہے جائز عذر کو مد نظر رکھا گیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت ہوئی اور اضافہ کر دیا گیا ان الفاظ کا غیرو لزورر عبداللہ بن امہ مکتوم دل کم نہ کریں پریشان نہ ہوں میں اضافہ کر دیتا ہوں اپنی آیت میں اللہ نے اضافہ کر دیا اپنی آیت اللہ نے اصلاح کر دیا اپنی آیت میں وحی دوبارہ نازل کی گئی اسی موقع پر نازل کی گئی پھر وحی کی کیفیت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر براہ بن نازب کو کہا اب یہ الفاظ کا اضافہ کر دو غیرو لزرر کہ ہاں پیچھے رہنے والوں میں سے وہ جو بغیر کسی ضرر کے پیچھے رہ جاتے ان کا کوئی عذر نہیں ہوتا بغیر عذر اور ضرر کے پیچھے رہنے والے جانے والوں کے جیسے نہیں ہیں یعنی اگر کوئی عذر سے پیچھے رہ گیا تو پھر اس کا معاملہ نہیں کیسے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے کیا یہ درجہ نظر نہیں آ جاتا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا ایمان اطاف فرما ان کے رویوں کی پہچان اور علم اطاف فرما اور اپنے رویوں کی اصلاح کرنے کی توفیق اطاف فرما جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے لگتا اب اس میں جہانت اور ہجرت کی بات ہو رہی ہے اور یہاں پر تذکرہ کن کا ہے وہ مظلوم بچے بوڑے عورتیں جو ایمان لانے کے بعد اب ہجرت کی ہجرت کی توفیق نہیں رکھتے ان کا تذکرہ پیچھے آیا لیکن یہاں پر کچھ لوگوں کا تذکرہ آ رہے جو ہجرت کی استطاعت کے باوجود بھی ہجرت نہیں کر سکتے دار السلام مدینہ کے دروازے کھلنے ہیں لیکن پھر بھی وہ ہجرت نہیں کر رہے تو ان کا تذکرہ وہ لوگ اپنے اپنی نفس پر ظلم کر رہے تھے یعنی ایمان لے آئے تھے اور اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے ہجرت نہیں کر سکتے تھے حالانکہ دار السلام کے دروازے کھلنے ہیں تو ان کی روحیں جب پرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھائیں تم کس حال میں مبتلا تھے یعنی اسلام قبول کیا تھا اس دار السلام کفر میں کیوں بیٹھے ہوئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت اپنے اسلام کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی بتاؤ تم کس حال میں تھے انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمور میں کمزور اور مجبور تھے فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں حجرت کرتے مطلب کیسے مجبوری تھی ہٹے کٹے طاقتور جاتے حجرت کرتے اسلام اور ایمان کی حفاظت کرتے یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہانم ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ایسے دارال کفر میں رہنا ایسے کفر کی جگہ میں رہنا جہاں ایمان خطرے میں ہو جہاں اسلام خطرے میں ہو اور حجرت کی توفیق بھی ہو اور حجرت کی توفیق کے باوجود بھی اسلام کے خطرے کو محسوس دنیا کی محبت کے عوض نہ کیا جائے تو اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کے لئے ٹھکانہ جہانم ہے وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ہاں جو مرد عورتیں بچے واقعی بے بس ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں پاتے بھئی نہیں کہ اللہ انہیں ماف کر دے وہ بڑا ماف کرنے والا اور در گزر کرنے والا ہے اور جو کوئی اللہ کی راہ میں حجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لئے بہت جگہ اور بس اور اوقات کی بڑی کنجائش پائے گا رہے ہیں نکل کے تو دیکھو ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کے لئے نکل کے تو دیکھو رزق کے بڑے ذریعے نکل آئیں گے اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کے لئے نکلے پھر راستے میں اسے موت آ جائے تو اس کا حجر اپنے اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا وہ بہت غفور و رحیم ہے اب اس رکو میں بنیادی طور پر حجرت کا حکم دیا گیا ہے اور اللہ کی رضا اللہ کی رضا کے لئے نکلنے کی طرف اور سفر کرنے کی طرف مائل کیا گیا اب مجھے بتائیں ظاہرہ حجرت کیسے ہوگی سفر ہی کے ساتھ ہوگی نا بغیر سفر کے تو حجرت نہیں ہوگی تو جب تم اللہ کی رضا کے لئے حجرت کروگے تم سفر کروگے تو پھر تم نماز کا کیا کروگے آگے نماز قصر یعنی سفر میں نماز کا حکم وَعِذَا زَوْرَابْ تُمْ فِي الْعَرْضِ جب تم زمین میں چلو جب تم زمین میں سفر کے لئے نکلو تو پھر تم پر کوئی مزائقہ نہیں اگر نماز میں اختصار یعنی کمی کر لو خصوصا جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے کیونکہ وہ کھل نم کھلا تمہاری دشمنی پر تُلے لہٰذا اب یہاں سے آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز سفر میں نماز کا حکم دیا ہے جس کو شریعت میں ہم کیا کہتے ہیں قصر نماز قصر نماز یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کوئی مزائقہ نہیں پڑھ کے یوں لگتا ہے کہ جیسے آپشن ہے کر لو کوئی حرج نہیں کر لو لیکن حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قصر اللہ کا ایک انام ہے اور اس کو قبول کر لو سوچے نا کہ اگر مجھے میرے ادارے کی طرف سے یا میری بہن مجھے توفہ دے یا کوئی مجھے گفت دے یا مجھے کوئی پریزن یا پرائز ملے اور میں گو میرے نہیں لینا تو کیسا لگے گا اچھا لگے گا نہیں اچھا لگے گا تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ قصر نماز اللہ کی طرف سے انام ہے اس کو قبول کر لو قصر نماز کے حوالے سے مختلف چیزیں جو سمجھیں اور جانے جانے کے لائق ہیں یہ حدیث ہی سے وضاہ ہوتی ہیں اور حدیث اور سنت کے بغیر اس کی وضاحت بالکل ناممکن قصر نماز کے لئے پہلا معاملہ یہ کہ کتنے سفر پر قصر کا اطلاق یا اس کی اپلیکیشن ہوگی مختلف آرہا ہے کچھ کے نزدیک 48 میل کچھ کے نزدیک 15 میل کچھ کے نزدیک ایک دن اور رات کا سفر کچھ کے نزدیک صرف دن کا سفر لیکن جو اصل پرائٹیکل ورکنگ سلوشن ہے آپ دیکھیں کہ کوئی شخص پیدل ہے کوئی شخص سائیکل پہ ہے کوئی شخص ایروپلین پہ ہے کوئی شخص ایک الیکٹرک ٹرین پہ ہے تو لہٰذا نہ وقت اور نہ ہی فاصلہ اس چیز کا فیصلہ کر سکتا ہے اصل بات یہ ہے ایک ورکنگ سی ڈیفینیشن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی شخص اپنی شہری یا اپنی دیخاتی آبادی سے باہر نکل جات گاؤں کا رہنے والا ہے تو اپنی گاؤں کی آبادی شہر کا رہنے والا ہے اور اپنے شہر کی آبادی یعنی شہر کے جو سببز اس کے آؤٹسکرٹس یا اس کے مذافات میں جو علاقے ہیں اس سے بھی جب باہر نکل جاتا ہے تب وہ نماز قصر کے احقامات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے شہر کے اندر رہ کے جتنا بھی سفر ہوگا طویل سے طویل سفر بھی شہر کے اندر اس میں نماز قصر کے احقامات سے فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا اسی طرح اگلی بات جو جانے جانے کے لائق ہے کہ قصر میں نماز کی رقتوں اور سنت اور فرائز کی قیفیت کیا ہوگی یاد رکھئے گا جہاں تک تعلق سنت اور فرائز اور نوافل کا ہے قصر کرنا کم کرنا یا گھٹانا فرائز کے اندر صرف اور صرف فرض رقتوں کو گھٹایا جاتا ہے صرف اور صرف فرض رقتوں کو گھٹایا جاتا ہے اور یہ فرض رقتوں کو خط امکان کوشش سنت سے ثابت یہ ہے کہ اس کو سواری پر نہیں ان کو زمین ہی پر ادا کیا جائے گا بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے کہ آپ اونٹنی پر سوار تھے سفر کر رہے تھے نماز کا وقت آیا آپ نے اونٹنی کو رکا اور فرض نماز کو زمین پر ادا کیا قصر گھٹانا فرض رقتوں میں ہوگا اور صرف انہی کو کم کیا جائے گا لیکن فرض رقتیں پوری کوشش کی جائے گی کہ زمین پر ادا کی جائے قصر کرنا یا کمی کرنا سنت اور نوافل میں نہیں ہوگا سنت اور نفل رقتوں کے بارے میں یہ ہے کہ یہ چھوٹ ہے یہ لچک ہے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اور اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو چھوڑنے کی لچک سفر میں موجود ہے لیکن اگر پڑھنے والا چھوڑے گا نہیں اور پڑھے گا تو پھر آدھی نہیں پھر پوری کی پوری سنت رکتیں آدھا کی جائیں گی چھوڑنے کی لچک ہے سنت کے لئے لیکن اگر کسی نے پڑھنا ہے تو پھر پوری آدھا کی جائیں گی ان کو آدھا کرنے کا تصور نہیں ہاں لیکن سنت اور نفل رکتوں کو سواری پر پڑھنے کا تصور سنت سے ثابت سورہ بکرہ کہ نشست کے دوران کچھ آیات وہ صفحہ جب میں نے ٹرن کیا تو وہ اکٹھا ٹرن ہو گیا اور بعد میں نشاندہ ہی کی گئی اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البکرہ میں وہاں فرمایا تھا کہ دیکھو اللہ کے لئے مشرق اور مغرب ہے تو اس آیت میں بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی قیفیت بتائی گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی اونٹنی پر سوارتے آپ نوافل ادا کر رہے تھے اور اونٹنی کی رخ اور سمت جو ہے وہ چینج ہو رہی تھی جس پر آپ پریشان تھے تو آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ سفر کے دوران اگر سواری پر نفل ادا کیے جا رہے ہیں اور قبلے کا تعین فکس کرنا ممکن نہیں ہے تو پھر اس پر پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کا طریقہ بھی یہ تھا کہ آپ سواری پر سفر کے دوران سنت اور نوافل ادا کرتے تھے جب تکبیر کہی جاتی ہے تو سنت کا طریقہ تکبیر کہتے وقت اپنا رخ یا ممکن ہو تو سواری کا رخ بھی قبلے کی جانب کر لیا جاتا ہے اور پھر جب ہاتھ باندھ کے باقی نماز جاری رہے اس کے بعد اگر قبلے کا سمت بدلتا بھی رہے تو پھر کیا ہے اسی کے لئے مشرق مغرب ہے پھر سمت کے بدلنے کا معاملہ نہیں ہوگا گویا یہ معاملہ سنت اور نفل رکتوں کا اب فرض رکتیں آدھی کیسے ہوں گی اور ان کی قصر کیسے ہوگی ہر نماز کی رکتوں کا تائین دیکھ لیجئے قصر نماز میں فجر کی نماز میں دو سنت اور دو فرض دونوں ادا کیے جائیں گے یہ سنت بھی نہیں چھوڑی جائے گی اور یہ نمازوں میں سے واحد سنت ہے جو قصر نماز میں نہیں نکلتی یہ نہ قصر میں نکلتی ہے نہ قضاء میں نکلتی ہے زہر کی نماز میں چار فرائز کو گھٹا کے دو فرائز اسر کی نماز میں چار فرائز کو گھٹا کے دو فرائز مغرب کی نماز میں تین ہی کی شکل میں اور عشاء کی نماز میں چار فرائز کو گھٹا کے دو فرائز کر دیا جاتا ہے بہر کیف یہ ان کی رکتیں یہ ان کی ادائیگی یہ ان کا دورانیا اور یہ ان کا دسٹنس پصر نماز کے اندر ایک اور حکم ایک اور لچک جو جانے جانے کے لائک ہے جس کا تذکرہ ہم نے حج کے احقامات کے دوران کیا کہ صرف فرض رکتوں کو گھٹایا اور سنت اور نفلوں کو چھوڑنے کی آپشن نہیں صرف ساتھ کیا ہے دو نمازوں کو جمع کرنے کا تصور بھی موجود ہے دو جمازوں کو جمع کرنا شرعی طور پر اس کو جمع بین السلاتین کہا جاتا ہے دو نمازوں کے درمیان جمع کرنا زہر کو اثر کے ساتھ اور مغرب کو عشاء کے ساتھ جمع کیا جا سکتا ہے جمع کرنے میں دونوں طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں یا تو دونوں نمازوں کو مقدم یعنی پری پون کر کے پہلی نماز کے وقت اور یا مؤخر یعنی پوسٹ پون کر کے دوسری نماز کے آخری وقت میں پڑھا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے زہر کی نماز یعنی اگر انسان سواری پر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ فرائز کو خطل امکان کوشش کی جائے گی کہ زمین پر عطا کیا جائے اگر سواری چلتی چلی جا رہی ہے تو زہر کی نماز کے سٹارٹ سے لے کے عشاء کی نماز کے انڈ تک ایک بہت لمبا نماز فری پیریڈ آٹومیٹکلی آویلیبل کو جاتا ہے چلنے سے پہلے زہر کے ساتھ دونوں پڑھ لی اور رکنے پر عشاء کے ساتھ دونوں کو جمع کر لیا اور اتنا ٹائم پیریڈ یہ انشور کرے گا کہ یہ نمازیں پڑھی زمین پر جائیں ہاں اگر سواری اس سے بھی زیادہ لمبی ہے بہت لمبی لمبی سی فلائٹس ہیں امریکہ کی فلائٹس ہیں بہت لمبی لمبی فلائٹس ہیں جو سمودروں کی اوپر سے ٹرانس اٹلانٹک ٹرانس سپیسفک فلائٹس ہیں وہ سولہ سولہ چوبیس چوبیس گھنٹے کی فلائٹس ہیں ایسی فلائٹس میں بہر کیف سواری کے اوپر نماز اس سواری کے اوقات کے تعین کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ نماز سفر کے حکامات اللہ کا طوفہ ہے اس کو قبول کرنا ہے موسیقی